بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انٹرنیشنل نیوز کے مطابق کہ انہوں نے پوری دنیا کا ایک سروے کیا اس سروے کے مطابق کرونا وائرس جب نہیں ہوا تھا اس وقت زنا اور جو بدکاری تھی اور چوڑی تھی وہ بہت زیادہ تھی جیسی کرونا وائرس جو پوری دنیا میں پھیلا تو اس وقت ہونے کے بعد اب تک زنا اور بدکاری جو ہے نائنٹی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ کم ہو گئی ہے یعنی کے پیچھے تین پرسنٹ چار پرسنٹ ہے باقی نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ لوگوں نے زنا عورتوں نے زنا بدکاری اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ جس کے ساتھ عورت اور مرد یہ سوچتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے ملیں گے شاید دوسرے کو جو ہے وہ کرونا نہ ہوا ہو اس کرونا سے ڈر کی وجہ سے نائنٹی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ جو ہے لوگوں نے زنا اور بدکاریاں کرنا چھوڑ دی ہیں اور کاش آپ لوگ یہ کرونا کے ڈرنے کی بجائے اللہ تعالی سے ڈر کے آپ لوگ پہلے یہ زنا چھوڑ دیتے تو آج یہ کرونا بھی اس دنیا میں نہ پھیلتا تو اس وقت اتنا زنا اور یہ بدکاری ہو چکی ہے دنیا میں کہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ جب زنا اور بدکاری ہوتی ہے تو اس وقت جو ہے یہ دنیا میں نئی سے نئی بیماریاں جو ہے وہ پیدا ہوں گی اور زلزلے زیادہ آئیں گے اور لوگوں پہ مسیبتیں پرشانیاں ان پہ مسلط کر دی جائیں گی تو لوگوں یہ جو آپ آنکھوں کا بھی ابھی اگر آپ لوگوں نے باہر آپ لوگوں نے زنا اور بدکاری لوگوں نے چھوڑ دی ہے جو انٹرنیشنل نیوز کے مطابق کہا ہے تو آپ کو یہ بتاتا چھوڑوں آپ لوگ گھر میں بھی موبائلوں میں اور جو ٹی وی میں اپنی آنکھوں کا زنا کرتے ہیں تو آپ ایک کرونا کے دنیا کے عذاب سے دنیا کے ایک کرونا سے آپ لوگ ڈر کے زنا اور بدکاریوں کو کم کر دی ہے تو کاش آپ لوگ پہلے کرتے تو آپ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کئی مرتبہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کا بڑا دردناک عذاب ہے بعد میں محلت نہیں ملے گی ابھی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں عورتیں بھی اور مرد بھی جو غلط کام کرتے ہیں ماں باپ سے چھپ کے جو ہے سٹوڈنٹ بھی ہیں اور اس میں سے آفیس کے لوگ بھی ہیں اور فیکٹیوں کے لوگ بھی ہیں اور بالکل جو بالکل فارغ لوگ ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو نیٹوں میں بھی سیٹنگ کر کے طرح طرح کی بدکاریاں کرتے ہیں وہ ان سب سے میری گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں اللہ سے ڈریں اور آپ ایک کرونا سے ڈر کے بدکاری کو چھوڑ رہے ہیں اس عذاب سے نہیں ڈر رہے ہیں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی میں جب آپ داخل ہوں گے جب آپ کی روح قبض ہوگی تب آپ سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا پھر اس کے بدلے میں جواب بھی دیا یعنی کہ آپ کو عذاب بھی دیا جائے گا تو اب جو بھی لوگ ہیں پوری دنیا میں وہ سب جو ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کسی قسم کا بھی اگر آپ گنا کرتے ہیں سب چھوڑ دیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ کرونا بھی انشاءاللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا اور ایسے پہلے بھی عذاب بہت سے آ چکے ہیں اور کافی دیر تک رہے ہیں لیکن انہوں نے جب سب نے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا اور اللہ نے وہ عذاب سارے کے سارے اٹھا لیے ابھی بھی یہ ختم ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تو جس چیز کو خکم فرماتے تھا ہے کہ ہو جا اس سے پہلے ہو جاتا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہ کہوں گا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کر سکیں کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے اتنی چھوٹی سی زندگی ہے دیکھیں جوان لوگ بھی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پوری دنیا سے وبا کو ختم کرے خطرناک ایک وبا ہے تو دیکھیں بماری پھیر رہی ہے تو آپ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے کس وقت دنیا سے چلا جائے اور اگر بدکاری اور بڑے کام اور زنا اور چگلیاں غیبتیں اور لوگوں کا برا سوچنا جادو ٹونے حسط کینا یہ سب کچھ آپ کو آخرت برباد کر دے گا آپ کو جنت سے دور کر دے گا دوزک میں آپ کو یہ چیزیں دالیں گی ابھی بھی وقت ہے اللہ سے سچی توبہ کر لیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے عرش کا مالک بڑی شان والا اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ سے اللہ سے مایوس نہ ہو اللہ تو بڑا رحمان و رحیم ہے وہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے لیکن جو لوگ سچی توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے جو پلٹ کے دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتے بہرحال آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا